سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی ناری ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملازمین کے لئے اچانک بڑی خبر پے اینڈ پینشن کمیشن متحرک وزارت اخزانہ کے اپریل میں ملازمین کے لئے بڑا رلیف پے اینڈ پینشن کمیشن مشاورت سے رپورٹ مکمل کرنے کا فیصلہ وزارت اخزانہ کی دو مرتبہ توسی پندرہ اپریل تک رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت سیول اور دفاعی ملازمین کے تنظیمی اور پینشن اور تنخواہوں کے ڈانچے میں اصلاحات کے لئے پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ مکمل نہیں ہو سکی کمیشن نے صوبوں سے مشاورت کے بعد رپورٹ مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت اخزانہ نے دو مرتبہ توسی کی منظوری کے بعد کمیشن کو پندرہ اپریل تک رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دی ہے کمیشن کے قیام کو دو سال مکمل اور تین چیئرمین کی تقرری کے باوجود رپورٹ مکمل نہیں ہو سکی رپورٹ میں تاخیر کے باعث وفاقی ملازمین کے تنظیمی اور تنخواہوں کے ڈانچے اور پینشن کے نظام میں اصلاحات مالی سال دوہزار بائیس تئیس کے بجٹ میں شامل ہونا مشکل ہو گیا وزارت اخزانہ نے اکتیس مارچ تک رپورٹ مکمل کرنے کے حکمات دیئے تھے قبل ازین رپورٹ سولہ فروی تک مکمل کرنے کے حکمات دیئے گئے اور پھر ڈیرھ ماہ کی توسی دی گئی تھی پینشن کمیشن نے تاحال سفارشات کی رپورٹ مکمل نہیں کی اور پندرہ اپریل تک توسی مانگی تھی کمیشن نے گریڈ ایک تا بائیس کے وفاقی اور صوبائی اور افواج اور سیور آرمڈ فورسز کے تنظیمی اور تنخواہوں کا ڈانچہ یقصہ کرنے پینشن سکیل تنخواہوں اور الانس میں تبدیلی کے لیے قانون میں ترمیم کی سفارشات پیش کرنی ہے وزارت اخزانہ نے زفر احمد خان کو چیرمن پیئر اور پینشن کمیشن تائنات کیا تھا مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ